کیا ہوگا اگر ہمارا چاند فٹ جائے یا سویڈ قائب ہو جائے تو کیا ہوگا جیسا کہ ہم پچھلے ویڈیو میں بتائے تھے کہ ہمارے دھرتے سے چاند ہر سال 1.5 انچ دور ہو رہا ویڈیو کو دیکھو جا کر لنک ڈسکرپسن میں ہے تو سب سے پہلے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رات کتنی اندھیری دیکھے گی چاند کے قائب ہونے کے پال رات کو سب سے زیادہ چمکیلی چیز بیناس ہے لیکن وہ ہمارے چاند سے قرب دو ہجار کنا کم چمکیلی ہے تو یہ بات دوتا ہے کہ گرہ ہمیں اچھی درستی دینے کے لیے قابل نہیں ہو پائے گے پر کیا ہمیں اس سے زیادہ کوئی فرق پڑے گا نہیں رائٹ ہمارے پاس آج برجہ سے چلتے سہر ہے بٹ چاند کا مہت بھیاں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ یہ تو مہت شروعات ہے دھرتی پر موجود سبھی ماہ ساگر کو چاندی کنٹرول کرتا ہے چاند دھرتی کے چاروں طرف کھومتے کھومتے سمندر وہ اپنی یوٹ ٹانتا ہے اور اسی کے چلتے سمندر میں پانی بہت اوپر تک اٹھتا ہے جسے ہم لاہر کہتے ہیں ہم لوگ بہت بار لاہر کو اٹھتے دیکھ کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ سائد ہوا کے چلتے ہو رہا ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ غلط ہیں کیونکہ یہ ہوا کے چلتے نہیں بلکہ ہمارے دھرتی سے تقریبا 384400 کلومیٹر دور انترکچ میں موجود چاند کے چلتے ہوتا ہے جو دھرتی پر موجود پانی کو اپنی یوٹ کھچتا ہے تو اگر سور منڈل سے چاند ہٹ جائے تو وہ تب چو ہوگا اسے کہتے ہیں قیامت اگر قیامت سے بھی کچھ بھیانک سبد ہے تو وہ ہے مان لیجئے ہم جانتے ہیں کہ سرج کا گھر تو اکسن بل دھرتی کے پانی کو اتنا ایفیکٹ نہیں کر پاتا ہے پر یہ بات تو تب تک سجتا جگتب چاند تھا پر اب چاند پھٹ چکا ہے چاند کے نشٹ ہوتے ہی اچانک سے دھرتی پر موچھی موچھی لہر اٹھنے لگے گی مات پانچ منٹ کے بعد دھرتی پر جتنے بھی آئیلینڈ یا سمندر کنارے کے سارے علاقہ سب پڑی طرح پانی میں تاز ناز ہو جائیں گے لوگوں اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھ رہے ہوں گے پڑی دنیا میں آ کر مچ جائے گا لیکن ایک گھنٹے کے بعد یہ سنامی ساند پڑھنے لگے گی کئی ساروں اور کروڑوں لوگوں کی آکوسوں میں لار ساند ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کے گائب ہونے کے بعد آ کر بس تھوڑی دیر کیلئے ہوگا پرانتو یہ ایک گھنٹے کی گھٹناک بعد دھرتی اب پہلے جیسی بلکل بھی نہیں رہی اب آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ آسمان میں اب چاند نہیں رہا چوبیس گھنٹے کے بعد ایک اور بھینکر چیج ہوئی آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ چندرما کی گھٹو اکسن کی سکتی کے بجے سے دھرتی 2-3.5 ڈیگری تک ایکسز پر گھومتی ہے اور چاند کے اس پوزیشن پر ہالڈ کرتا ہے پر اب جب چاند نہیں رہا تب دھرتی اپنی کنٹرول کھو چکی ہے اور بہت ہی بھینکر طریقے سے دھرتی اپنی ایکسز پر کپنا شروع کر دیا ہے یار تم لوگ ویڈیو دیکھ کے چھوڑ دیتے ویڈیو کو لائک کون کرے گا شیئر کون کرے گا کومنٹ کون کرے گا چینل کو سبسکرائب کون کرے گا چینل کو سبسکرائب کرو جو بھی کچھ ہے سیپ اسی چینل پر اور کسی چینل پر لین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تب بائی اور جو کرنا کرو میں چلا بائی لائک کرو ویڈیو کو شیئر کرو ویڈیو کو کومنٹ کر ویڈیو کو ایسا لگا اور چینل کو سبسکرائب کرو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں تک تو گڑوا اینڈ بار